نمسکار دوستو آج کے ہمارے اس ریڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا براجیل کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو آپ کو یہاں جانے سے پہلے جرور پتا ہونی چاہیے ویسے براجیل کو سندر محلاؤں کا دیس کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی محلائیں اکثر آپ کو میس ورڈ، میس یونیورز اور موڈلنگ کے اچھے مقام پر مل جائیں گی دوستو دنیا کے سبی دیسوں کی اپنی الگ سنسکریتی، نیام قانون اور تور طریقے ہوتے ہیں ایسے ہی براجیل کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اسے انیے دیسوں سے الگ بناتی ہیں تو چلیے جانتے ہیں براجیل کے بارے میں کچھ ایسی ہی باتوں کو براجیل دیس میں بوٹ کرنا کمپل سری ہے یدی کوئی ویقتی بوٹ نہیں دیتا ہے تو اس کیس میں اس کا پاسپورٹ بھی رد کیا جا سکتا ہے یہ ایک کافی اچھا نیام ہے اس سے کسی بھی دیس کو ایک مجبوط لوگتنطر ملتا ہے ایسا ہی اگر قانون بھارت میں ہو تو کافی اچھا ہوگا براجیل دنیا کا پانچوہ سب سے بڑا دیس ہے جو کی دکشن امیرکا کے 47.3% بھاگ میں فیلا ہوا ہے اس کا چھیتر فل 85,16,000 ورگ کلومیٹر چھیتر فل میں فیلا ہے جبکہ اس کی جنسنکھیا ماتر 21 کروڑ ہے آپ نے آن لائن e-commerce ویب سائیڈ amazon, flipkart ایسی ویب سائیڈوں کے بارے میں تو جرور سنا ہوگا اور یہاں پہ کئی سمان بکتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے لیکن براجیل نے تو ایک بار اپنا ویمان واحق پوت بھی بیچنے کے لیے ebay میں ڈال دیا تھا اس دیس میں آن لائن سوپنگ کا بھی چلن کافی زیادہ ہے یہ بات جان کر آپ کو کافی حیرانی ہوگی کہ براجیل میں رہنے والے زیادہ تر ویدیسی ناغریکوں میں جاپانی ہوتے ہیں اور براجیل کے کافی زیادہ لوگ جاپانی بھاسا بول بھی لیتے ہیں براجیل کے ہر سہر میں کم سے کم ایک فوٹبال اسٹیڈیم جرور ہے براجیل میں فوٹبال کا اتنا زیادہ کریج ہے کہ یہاں ہر سہر میں فوٹبال اسٹیڈیم جرور ہوتے ہیں بھارت میں جس طرح کرکیٹ کا کریج ہے اسی طرح براجیل میں فوٹبال کا کریج ہے براجیل میں ایک دویپ ہے کیومیٹا گرانڈا جس کو سامپوں کا دویپ کہا جاتا ہے یہاں ہر ورگ کلومیٹر میں کم سے کم پانچ سامپ آپ کو مل جائیں گے اسی لئے یہاں پر لوگوں کا جانا بھی منع ہے اس دویپ کو سامپوں کے دویپ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے دنیا کی دوسری سب سے لمبی ندی امیجون کا نام تو آپ نے جرور سنا ہوگا اس ندی کا بھی جادہ تر حصہ براجیل میں ہی پڑتا ہے براجیل کی ایک جن جاتی ہے بورے رو جس میں سبھی لوگوں کا بلڈ گروپ او ہے جی ہاں اس گاؤں کے سبھی لوگوں کا بلڈ گروپ او ہے یہ بات سننے میں بڑی عجیب لگتی ہے لیکن یہ سچ ہے کہ اس گاؤں کے سبھی لوگوں کا بلڈ گروپ او ہے براجیل دیش پہلے پرتگالیوں کا گلام دیش تھا پھر 7 ستمبر 1822 کو اس کو آجادی ملی اور اس دیش کا سمیدان 1825 میں بنایا گیا تھا اس دیش کا سمیدان بھارت سے کافی پرانا ہے یہاں پرتگالیوں کا راج رہنے کے کارن یہاں پر سب سے زیادہ بولی جانے والی بھاسا بھی پرتگالی ہے براجیل کی مہلاؤں کو کافی خوبصورت مانا جاتا ہے یہاں کی مہلائیں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بورڈ بھی ہوتی ہیں اسی لیے ایجابیل سے لے کر جے سیل تک کئی خوبصورت موڈل براجیل کی ہی رہنے والی ہیں یہاں کی مہلاؤں کو آپ نے اکثر میس ورڈ اور میس یونیورس جیسے کامپٹیشن میں بھی جرور دیکھا ہوگا براجیل دیش کافی خوبصورت ہونے کے کارن یہاں ہر سال 60 لاکھ سے ادھک ویدیسی پرتگ گھومنے کے لیے آتے ہیں یہاں کئی خوبصورت بیچےز پہاڑیاں اور ورڈ ہریٹیز سائٹس ہیں براجیل میں سیکس چینج کرانے کی سرجری فری ہے اس کا خرچہ سرکار دوارہ دیا جاتا ہے جی ہاں براجیل ایک ایسا دیش ہے جہاں سیکس چینج کرانے کا آپریشن فری ہے جبکہ کئی دیشوں میں سیکس چینج کرانے کی انومتی ہی نہیں ہوتی ہے ائرپورٹس کی سنکھیا کے ماملے میں براجیل امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے جی ہاں اگر بات کی جائے ائرپورٹس کی تو براجیل میں لگ بھگ چار ہزار ائرپورٹس ہیں اور امریکہ میں لگ بھگ تیرہ ہزار سے زیادہ ائرپورٹس ہیں تو یہ ہیں براجیل سے جڑی کچھ ایسی باتیں جو آپ کو جرور پتا ہونی چاہیے ہمارا آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ ہمیں جرور بتانا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک سیئر بھی کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ہم اپنے اس چینل پر اسی طرح کی جانکاریاں دیتے رہتے ہیں اس کے بعد ہم ملیں گے اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے ہند موسیقی